اسلام علیکم نہیں جانا ہے یعنی اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی قدر کھونی بھی پڑے کہیں گرنا بھی پڑے تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ ایسے گرے کہ جیسے کوئی آفشار انچائی سے گرنے کے باوجود اپنی خوبصورتی کو نہیں کھوتا بلکل اسی طرح سے کبھی کسی سے دشمنی بھی کرنی پڑے تو اس طرح سے کی جائے کہ اس میں آپ کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہ پڑے آپ کی جو ایک شخصیت ہے جو آپ کی ایک حیثیت ہے جو آپ کا ایک وقار ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اسی طرح سے دوستی کرتے ہوئے بھی دوست کے ساتھ بہت سی احتیاط کرتے ہوئے اس کے ساتھ رویے رکھنے چاہیے اس کے ساتھ وعدے کرنے چاہیے اس کے ساتھ زندگی گزارنے چاہیے محبت میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ حدود رکھی جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی شخصیت کھو بیٹھیں اپنے آپ کو کھو بیٹھیں اور محبت میں سب کچھ اس کے حوالے کر دیں تمام راز اس کے حوالے کر دیں تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیں اور کل کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت دو سو ارسٹھ میں فرماتے ہیں اپنے دوتھ سے بس ایک حد تک محبت کرو کیونکہ شاید کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے اور دشمن کی دشمنی بس ایک حد میں رکھو ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے یعنی اگر کسی سے دوستی کرو تو وہ بھی ایک حد میں رہ کر کرو ایسا نہ ہو کہ اپنی خامیاں اپنی پریشانیاں اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ اس کو حوالے کر دو اپنے راز اس کے حوالے کر دو ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ دشمن بن جائے اس کے ساتھ کچھ آپ کے اختلافات پیدا ہوں اور وہ انہی خامیوں سے آپ کی انہی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچائے اسی طرح سے دشمن جو ہے جب اس سے دشمن ہی کی جائے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زندگی کے معاملات کو تہہ کرتے کرتے کہیں اس کے سامنے کبھی آ کر ایسے کھڑے ہو جائیں کہ مفاد کی خاطر کسی طرح سے کسی بھلائی کی خاطر نیکی کی خاطر اچھائی کی خاطر اس سے اگر کوئی دوستی کرنی بھی پڑ جائے اس کے ساتھ کوئی معاملہ یا رویہ اچھا رکھنے کی ضوعت بھی پڑ جائے ایسا نہ ہو کہ شرمندگی ہو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریے انشاءاللہ عزت احترام اور ایک وقار کے ساتھ زندگی گزرے گی شکریہ موسیقی